مَعَ اللَّهِ فِي لَعْلَآتِ النُّجُومِ وَحَكِ الْغُيُومِ وَضَوِ الْقَمَرِ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس پروگرام کے حوالے سے اسلامباز سے ہمیں خط لکھا ہے جناب خلیل احمد صاحب آپ کو لکھتے ہیں کہ میاں اور بیوی دونوں کے لیے سسر اور ساس اور اس کے رشتدار جس طرح سسرالی رشتے لینے کہا جاتا ہے اس کے حوالے سے اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے اور ایک بہو اپنے سسر کے ساتھ اور اسی طرح جو داماد ہے اپنی ساس کے ساتھ وہ کس طرح کی حقوق رکھتا ہے اور کس طرح کی معاملات اسے آپ کو اختیار کرنے چاہیے کیونکہ ایک اختلاف کی صورت ہمیں اکثر گھرانوں میں دکھائی دیتی ہے بہو یہ سمجھتی ہے کہ ساس سسر کی خدمت کرنا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے اور ساس سسر سمجھتے ہیں کہ یہ جو خاتون آئی ہے یہ بچی جو آئی ہے اسے ہماری خدمت بھی ایسی ہی کرنی چاہیے جیسے ہم اپنی بیٹیوں سے خدمت لیتے رہے ہیں اور اس میں بعض اوقات جہاں وہ حد سے تجاوز ہو جاتے ہیں معاملات اور معاملات خراب ہو جاتے ہیں دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ اسلام ہمیں جو تعلیم دیتا ہے وہ بہتی متوازن قسم کی تعلیم ہے جس میں کسی شخص کو کسی دوسرے پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ اس سے آگے وڑھ کر ظلم کرنے کے بجائے ہر فرد کو ہر دوسرے فرد کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس وجہ سے ساس اور سسر اور بہو اور اس طرح کی جتنے بھی رشتے ہیں ان کو دیکھنے سے پہلے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بنیادی اصول اور فرمان سمجھ لیا جائے اور جس نے اس کو سمجھ لیا تو پھر اس کو تمام تعلقات تمام رشتے ناتے ان سب پر نافذ کیا جا سکتا ہے اور اس کی روشنی میں سب رشتوں کو دیکھا جا سکتا ہے پر کھا جا سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانی گرامی ہے کہ وہ مومن نہیں ہے اور ایک جگہ پر فرمائے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ جو ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا اور چھوٹوں پر شکت اور مہربانی نہیں کرتا یہ ایک بنیادی اصول ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یونیورسل قیفیت میں ہمیں عطا کیا ہے کہ ہر فرد کو ہر مومن کو خاص طور پر ہر بڑے آدمی کا احترام کرنا ہے جو عمر میں اس سے بڑا ہے رتبے میں اس سے بڑا ہے رشتے میں اس سے بڑا ہے اس کا احترام کرنا ہے اور ہر چھوٹے سے شکت کرنی ہے اچھا برطاؤ کرنا ہے اس کے ساتھ مہربانی کرنی ہے اس اصول کو جس شخص نے پہچان لیا تو یقیناً یہ اصول بہوک کے لیے بھی ہے داماد کے لیے بھی ہے بیٹے کے لیے بھی ہے بیٹی کے لیے بھی ہے ماں باپ کے لیے بھی ہے ساس اور سسر کے لیے بھی ہے نند اور بھاوج کے لیے بھی ہے اور پھر جہاں جہاں جو جو رشتہ بن رہا ہے سب کے لیے ایک ہی اصول ہے کہ جو بڑا ہے اس کی عزت کی جائے اس کا احترام کیا جائے اور جو چھوٹا ہے اس کے ساتھ شفت کی جائے مہربانی کی جائے اس لیے یہ تو ہے بنیادی اصول جو سب کے لیے یقصہ استعمال ہوتے رہنا چاہیے لیکن اس کے بعد پھر ایک دوسرا اصول ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا کہ جہاں تمام انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے تمہیں یہ طریقہ بتایا گیا ہے وہاں ایک اور بات بھی سمجھ لو کہ جو قرابت داری ہے قرابت داری کے بارے میں خصوصی احتمام کرو کیونکہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ باقاعدہ سوال کریں گے اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا گوہ ہے کہ اب یہ دائرہ نسبتاً تنگ ہوا اور اس میں خصوصی احتمام کرنا ہے ایک ہے تمام انسانوں کے لیے لیکن جو قرابت داری کے رشتے میں پروئے جانے والے افراد ہیں چاہے اس کا کوئی بھی نام ہو تو ان کے بارے میں خصوصی احتمام کرنا چاہیے کیونکہ قیامت کے روز اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا یہ سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک کیا والدین کے رشتداروں کے ساتھ کیا سلوک کیا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا اپنے بہن بھائیوں کے مزید جو شادی ہوئے اور ان کے جو رشتدار بنے جن کی بنا پر تمہاری یہ قرابت جہاں وہ شروع ہوئی تو ان کے ساتھ ان نے کیا سلوک کیا تو قرابت داروں کے بارے میں خصوصی توجہ کرنا اور اس کا خیال لکھنا یہ ضروری ہو جاتا ہے پھر اس میں یہ دائرہ مزید تنگ ہوتا ہے والدین کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے بچوں کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے خامد کی اور بیوی کی جو دونوں کا ایک تعلق اللہ تعالی نے حلال طریقے سے قائم کرنے کا حکم دیا اور اس میں برکت دی تو اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے ان بنیادوں کو سمجھتے ہوئے جو شخص بھی اپنے معاملات کو صدارنے کی کوشش کرے گا اس کے معاملات صدر جائیں گے ایک آسان سا اصول ہے کہ میں جو کروں گا مجھے لازمان اس کا ردعمل قبول کرنا ہوگا اس بنا پر اگر میری بیٹی بیاہ کر کسی دوسرے گھر میں جا رہی ہے اور میں یہ توقع کرتا ہوں کہ وہاں میری بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک ہو تو اگر کسی کی بیٹی بیاہ کر میرے گھر میں آئی ہے بہو کی صورت میں تو پھر مجھے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے یعنی میں اپنی بیٹی کے لیے جو چاہتا ہوں یقیناً میرے گھر میں آنے والی بیٹی کے جو والدین ہیں وہ اپنی بیٹی کے بارے میں وہی چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہو اگر میں اچھا سلوک نہیں کروں گا اور یہ توقع کروں کہ میری بیٹی تو خوشحال ہو وہاں پر جا کے حکومت کرے البتہ جو بہو ہے وہ یہاں پر مستقل میری خدمت کرتی رہے اور اس کی جو حیثیت ہے وہ بلکل ایک دوسرے انداز کی ہو تو یقیناً یہ بے انصافی ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہیں کرتے اسی طریقے سے یہ بھی معاملہ ہے کہ کوئی خامن یہ سمجھتا ہو کہ میں اپنے سسرال میں جاؤں تو وہاں تو میری قدر اور عزت کی جائے لیکن اگر ان کی طرف سے کوئی میرے گھر میں آئے تو پھر مجھے ان کی خدمت کرنے یا ان کی قدر احترام کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ بھی ایک بلکل بیعتدالی والا معاملہ ہے بے انصافی والا معاملہ ہے جس طرح ہر دامات یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی عزت کی جائے اسی طرح ہر بہو کی تمنہ ہے کہ اس کی بھی عزت اور اس کا احترام کیا جائے ہمارے معاشروں میں دامات کی عزت اور اس کا احترام خصوصی طور پر کیا جاتا ہے اس کا احترام کیا جاتا ہے لیکن بہو کے بارے میں یہ رویہ بہت سارے قرآنوں میں بدل جاتا ہے اس بنیاد پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ اعتدال کی ہے توازن کی ہے عدل اور انصاف کی ہے ایک جیسا برطاؤ کرنے کی ہے جس نے اس کو اختیار کیا تو اس کی اپنے اندر سے خود بہت آواز آئے گی کہ ان معاملات کو کیسے سوارا جا سکتا ہے اور کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے ایک بزرگ نے بہت اچھی بات کہی کہ ممکن ہے یہ بات کسی نہ کسی طریقے سے کہہ دی جائے کہ بہو جو ہے وہ اس بات کی مکلف نہیں ہے کہ وہ اپنے ساس اور اپنے ساسوں کی خدمت کرے لیکن کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ اس گھر میں جو بزرگ ہوں معاشرے میں جو بزرگ ہوں تو ان کی عزت اور احترام کیا جائے یہ تو کم از کم ایک بنیادی اصول ہے اسی طریقے سے ان بزرگوں کیلئے جو ساس اور سسل کی شکل میں کسی رشتے میں موجود ہیں ان کو بھی تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ بھی اپنے چھوٹوں پر شفقت اور مہربانی کریں اس لئے انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنی بہو کے ساتھ اچھا سلوک کریں جس شخص نے بھی جس گھرانے نے بھی ان اصولوں کو اپنایا انہیں اس طرح کی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا رہتا لیکن جو لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر ان اچھے اور بنیادی اصولوں کو نظرانداز کر دیتے ہیں پھر لازمان وہ خود بھی مشکل میں رہتے ہیں اور دوسروں کے لئے بھی مشکل بنے رہتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اور خود کام بھی کرنا چاہیے کہ ہم اگر خود دوسروں کے تاتھ اچھا سلوک کریں گے بڑے ہیں تو چھوٹوں پر مہربانی کریں چھوٹے ہیں تو بڑوں کا احترام اور عزت کریں تو یقیناً اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی بہتر زندگی بسر کرنے کے مواقع میسر کرتا رہے گا اور ہم اپنی زندگی ایک اچھی انداز میں گزار سکیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے آمین موسیقی موسیقی